یہ کہانی ایک ایسے ڈرگ نشی کے بارے میں ہے جس کو لوگ جب پی لیتے ہیں تو اس ٹرک کا اثر کچھ لوگوں کے جس میں ہوتا ہے اور کچھ کے نہیں اور اس ڈرگ کو لے کر لوگ ویمپائرز میں بدل جاتے ہیں کہانی کے شروع میں ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھے مزے کرتے ہوئے جا رہے تھے جن میں سے لڑکا جس کا نام روبین تھا وہ آنکھیں بند کرتی پہاڑی راستے پر گاڑی کو چلا رہا تھا شروع میں روبین کی دوست اس کا نام میرتا تھا اس کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا پر روبین جب گاڑی کو اور تیز چڑھاتا ہے تو میرتا اب ڈڑھنے لگتی ہے پھر تب ہی میرتا اپنے سامنے ایک ٹرک آتا ہوا دیکھتی ہے اور اپنے دوست کو گاڑی دوسری سائٹ پر کرنے کا بولتی ہے پر روبین جب بلکل اس ٹرک کے پاس آ گیا تھا تو اپنی گاڑی کو اچانک سے دوسری سائٹ پر مورتا ہے اب یہ ایک مائن ایک کان میں آ گئے تھے گاری سے نکل کر میرتا روبین پر گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پاگل ہو ابھی میں مرنا نہیں چاہتی پر روبین جب میرتا کو پیار سے مناتا ہے تو وہ مان چاہتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روبین ڈرکس لیتا تھا وہ یہاں پر بھی ڈرکس لینے والا تھا میرتا جب یہ دیکھتی ہے تو ضد کرتی ہے کہتی ہے میں بھی اس ٹرک کو لینا چاہتی ہوں پر روبین اسے کہتا ہے میرتا دیکھو میری جان یہ ڈرکس بہت الگ ہیں خطرناک بھی اس سے تمہارا دماغ بھی پڑھ سکتا ہے میرتا روبین سے وعدہ لیتی ہے کہ یہ ڈرک لینے کے بعد تم کبھی بھی اس ڈرک کو نئی لوگیں کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور ساتھی روبین کے ساتھ جینے مرنے کی بھی قسم کھاتی ہے پھر جس کے بعد دونوں ان ڈرک کو اپنی آنکھوں میں ڈال لیتے ہیں اس ڈرک کو لینے کے بعد آیا جاتا ہے کہ میرتا اور روبین کی لاش ہسپٹل میں پڑی تھی جس کو باہر کھڑے میرتا کے موم ڈیڈ دیکھ رہے تھے اور اپنی بیٹی کی موت سے بہت زیادہ دکھی تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ڈرک کو لینے کے بعد دونوں کی موت ہو چکی تھی دونوں مر چکے تھے پر یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ روبین کی لاش کو لینے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور سب کسوروار میرتا کی موت اس کا روبین کو ہی سمجھ رہے تھے پھر جس کے بعد ہمیں ایک قبر سان دکھایا جاتا ہے جہاں پر میرتا اور روبین کو دفن کیا گیا تھا ان کے ساتھ ہی اور بھی تینیجرز جوان لڑکے لڑکیوں کی قبریں تھی ان کی موت بھی اسی ڈرک کو لینے کی وجہ سے ہوئی تھی تب ہی میرتا کی قبر سے آواز آتی ہے اور اچانک سے وہ اپنی قبر توڑ کر باہر آ گئی تھی تھوڑے وقت کے بعد سانس لینے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے اس کے قبر کے سامنے روبین کی قبر بھی تھی جس کو دیکھ کر میرتا بہت روتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے جب یہ راستے سے جا رہی تھی تب ہی ایک گاڑی کو دیکھتی ہے جس میں کچھ دوست پیٹے تھی اور مسے کر رہے تھے یہ سب دیکھ کر میرتا اپنے پاسٹ ماضی کو سوچنے لگی تھی تو یہاں سے کہانی ہم میرتا کی پاسٹ کی دیکھتے ہیں جب وہ کالیج میں تھی ایک دن کچھ لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے تب ہی اس نے پہلی مرتبہ کالیج میں روبین کو دیکھا تھا تو اس کی دوست سے اسے پتا چلتا ہے کہ روبین پر کالیج کی ساری لڑکیاں فیدہ ہیں رات کو جب ہی اپنی دوست کے ساتھ پلک میں جاتی ہے جہاں پر میرتا کی دوست پر ایک لڑکا جان بوچ کر شلاب کو گرا گیا تھا جب اس کی دوست خود کو ساف کرنے بات روم میں جاتی ہے تب ہی اس کی دسل پر روبین پر پڑھتی ہے جس کو دیکھ کر میرتا مسکرانے لگی تھی روبین بھی اس کے پاس آ رہا تھا جسے دیکھ کر میرتا بھاگ میں لگتی ہے وہ یہ اس کو گھوٹ میں اٹھا کر کلپ ملا کر داس کرنے لگتا ہے ایک لن روبین جب اس کو رات کو کھر چھوڑنے گیا تھا تو یہاں پر وہ اس کے گھر جانے کی ضد کر رہا تھا پر میرتا کہتی ہے دیکھو بات کو سمجھو میرے موم ڈیڈ گھر پر ہے روبین بھی سب سمجھ کر میرتا کو پیار سے دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے اور میرتا جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں آ گئی تھی اب سین دوبارہ سے پریزن یعنی کے موجودہ وقت میں آتا ہے میرتا اپنے خیالوں سے باہر آ چکی تھی وہ انہی جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے واپس سے اپنے گھر میں آ گئی تھی میرتا اپنے گھر آ کر فریز سے کچھ نکال کر کھاتی ہے پھر اپنے موم ڈیڈ کو دیش میں جاتی ہے جو اپنے کمرے میں سو رہے تھے جو پھر اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو اس کی موم کی اچانک سے آگ کھل جاتی ہے وہ جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو میرتا پہ پیچھے پیچھے آنے لگتی ہے پر میرتا اپنی موم کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیتی ہے اس کی موم جب دروازہ کھولنے کا کہتی ہے تو اپنی موم کو ایسا کہتے ہوئے دیش وہ دروازہ کھول دیتی ہے اس کی موم جب اس کو ہاتھ لگا رہی تھی تو ان کو اس کا جسم بلکل تھنڈا لگ رہا تھا یہی پر میرتا کے ڈیڈ بھی آ گئے تھے پر میرتا اپنے ڈیڈ کی آواز سن کر اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کی ڈیڈ جب اس کے کمرے میں اس کی موم کو دیکھنے آتے ہیں تو ان دونوں کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ میرتا انہیں اپنے خیالوں میں دکھ رہی ہے میرتا بھی اپنی گھر سے بھاگ کر جنگل میں آ گئی تھی یہاں پر ایک گروپ کے لوگ اسے اپنے ساتھ دینے آئے تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں پر میرتا انہیں دیکھ کر پیر پر جر جاتی ہے سیلحال کچھ وقت کے لیے میرتا ان لوگوں سے بچ گئی تھی جس کے بعد واپس سے یہ اپنی قبر پر جاتی ہے تو اسے اپنے ہاتھوں کی نصے کالی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ سیاہی اس کے پورے جسم میں پھیل رہی تھی میرتا پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ایک سٹور پر آتی ہے وہاں کے باترم میں جا کر جب یہ خود کو دیکھتی ہے تو اب اس کی آنکھیں بھی کالی پر چکی تھی وہ سیاہی اس کے پاؤں پر بھی پھیل چکی تھی اور اب اس کی ناخون بھی انگ ہو رہی تھی جب یہ سٹور سے باہر آتی ہے تو ایک کلپ میں چڑھی گئی تھی جہاں پر اس کو ایک انجینئر ملتا ہے جو اس کے ساتھ گھلے ملنے کی کوشش کر رہا تھا یہی پر کلپ میں یہ روبین کے دوست کو بھی دیکھتی ہے اب یہ اس سے بچنے کے لیے یہ اس انجینئر کا سہارا لے کر کلپ سے باہر آ گئی تھی ادھر دوسری طرف میرتا کی موم جو اپنی بیٹی کی موت کے صدوے میں تھی تب ہی ان کے گھر پر ایک آدمی آتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی میرتا زندہ ہے وہ واپس آ چکی ہے اور موت سے جاگنے کے بعد واپس سے لوگ سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی آتے ہیں یہ آدمی درہ ساری انہی لوگوں کا لیڈر تھا جن کو ہم نے دیکھا جو میرتا کو جنبر میں بھی ٹھونڈ رہے تھے میرتا کے ڈرڈ اس لیڈر سے کہتی ہیں کہ پلیز ہمیں اور پریشانی مت دیں ہم آگے ہی بہت سیدہ پریشان ہیں میری بیوی کی طبیعت ہی ایک نہیں ہے وہ لیڈر جاتا ہوا میرتا کے ڈرڈ سے کہتا ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں پر ہاں میری بات یاد رکھے گا اگر میرتا واپس گھر آئی تو اس پار اسے اپنی بیٹی سمجھنے کی غلطی مت کریے گا کیونکہ وہ اب بتا چکی ہے اس آدمی نے میرتا کے بارے میں ایسا کیوں کہا تھا یہ ہمیں آگے کہانے میں پتا چلے گا اُدھر میرتا اسے انجینئر کو لے کر اسی جگہ پر آ گئی تھی جہاں پر یہ روبین کے ساتھ آئی تھی انجینئر اسے بطمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر اسے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا میرتا اس انجینئر کی قلطن کو کاٹ کر اسی بھوکے جانور کی طرح کھا رہی تھی اس کی آنکھیں بھی کالی پڑ چکی تھی یہ اس انجینئر کو کھانے کے بعد میرتا ایک دکان پر آتی ہے اور وہاں سے ایک فون کو چلا لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر اسی انجینئر کی قتل کی خبر چل رہی تھی یہ فون چرانے کے بعد اپنی ڈیڈ کو فون کرتی ہے پر کچھ بھی نہیں بول پاتی رات کو یہ اپنے گھر آ گئی تھی جہاں پر وہ روبین کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ پہلے اپنے کپڑے بدلتی ہے اور پھر صوفے پر لیت کر روبین کے ساتھ بتائے ہوئے لگوں کو پھر سے یاد کرنے لگتی ہے تب اس کے بعد اس کے ڈیڈ بھی آ گئی تھی جو نہیں جانتے تھے کہ میردہ یہاں پر ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ تھے وہ اسے بتا رہے تھے میں جانتا تھا میری بیٹی یہاں پر روبین کے ساتھ آ کر رہتی ہے اور ڈرکس بھی لیتی ہے لیکن میں نے پھر بھی اس گھر کا کرایا دیا جس کا مجھے آج بھی دکھ ہے میردہ کی ڈیڈ کی دوست اس کے ڈیڈ کو سمجھا دی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی قلدی نہیں ہے اور یہ کہہ کر جب یہ کمرے سے باہر آ دی ہے تو میردہ اسے پکڑ لیتی ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے بھی اسی انجینئر کی طرح کھانے لگتی ہے کیونکہ میردہ نے اس لڑکی کو اپنے ڈیڈ کو پھرکاتے ہوئے سنا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میردہ اب ایک ویمپائر بن چکی تھی اور یہ سب صرف اسی گھر کی وچھا سے تھا جو روبین نے سیدیا تھا خیر یہاں پر جب اس کی ریٹ آواز کو سنتے ہیں تو آ کر دیکھتے ہیں میردہ خون سے بھری ہوئی تھی یہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے تب ہی ادھر کچھ لوگ آتے ہیں جو میردہ کو پہلے بھی پکڑنا چاہتے تھے یہ یہاں پر آ کر گولیاں چلا رہے تھے پر میردہ کو ان کی گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا پر بچارے ان گولیوں کی بچہ سے اس کے ڈیڈ فارج آتے ہیں یہ کھڑکی سے کود گئی تھی نیچے بھی اس گروپ کے لوگ تھے جو اس پر لگا تار گولیاں چلا رہے تھے پر اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ بھاگ رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک عورت آتی ہے جو میردہ کو اپنی بائٹ پر بٹھا کر لے جاتی ہے یہ عورت اس کو اپنے گھر لاکر اس کے جسم سے گولیاں نکالتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ لوگ ہی کیسے گروپ سے ہیں جو ہم جیسے خطرناک لوگوں کو مارتے ہیں اور اس کام میں ان کا ساتھ گورمنٹ بھی دیتی ہے اثر وہ لوگ میردہ کی ڈیڈ اور ان کے دوست کی لاش کو لے جا رہے تھے وہ عورت میردہ کو بتاتی ہے کہ تم آور ڈیڈ ہو یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوئی ہو وہ لوگ ہم جیسے لوگوں کو آور ڈیڈ بناتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد جو بھی لوگ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ خطرناک ہوتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے وہ عورت اسے باتیں کرنے کے بعد رات میں اسے ایک آدمی کا شکار سکھاتی ہے کہ کیسے اپنی شکار کو پکڑنا ہے اور کھانا ہے یہ دونوں اس آدمی کو کھانے کے بعد شہر سے باہر جا رہی تھی یہ عورت میرتا کو اپنے خوفیہ بیس پر لے جانا چاہتی تھی پر میرتا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے میں روبین کے بغیر کہیں پر بھی نہیں جاؤں گی اور یہ کہہ کر چلتی گاڑی سے کھوٹ جاتی ہے کیونکہ اب اس کو موت کا اردر بھی نہیں تھا اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اب نہیں مر سکتی جس کے بعد یہ دوبارہ سے کپستان آتی ہے جہاں پر روبین کا دوست اس کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا جو وہ میرتا کو دیکھتا ہے تو حیلان ہو جاتا ہے یہ اب میرتا کو اپنے گھر لے آیا تھا اس کو بتاتا ہے کہ مجھے روبین نے بتایا تھا کہ اسے کسی جانور نے کٹ لیا ہے اب جو باتوں باتوں میں یہ میرتا کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا تو تب ہی میرتا کی آنکھیں کالی پڑ چکی تھی وہ ویمپائر میں بدل جاتی ہے جب روبین کا دوست یہ دیکھتا ہے تو اپنا گلہ کٹ کر کہتا ہے مجھے بھی ویمپائر بنا دو پر میرتا تو الٹا اس کی گرٹن سے نکلتا ہوا ہون پینے لگتی ہے ادھر وہ عورت جس نے میرتا کو بچایا تھا جب اپنے گھر چاہتی ہے تو ادھر اسی گروپ کے لوگ تھے جن میں سے دو کو تو وہ عورت مار دیتی ہے پر ادھر ان کا لیڈر بھی تھا یہ اس عورت کو بچھلی کے چھٹکے دے کر اپنے ساتھ لے آئے تھے جب میرتا قبرستان میں دوبارہ سے جا کر روبین کی قبر کو دیکھتی ہے تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا پر اس کے پیچھے اسی گروپ کا آدمی اسی بھی بچھلی کا چھٹکہ دے کر ساتھ لے جاتا ہے جب میرتا کو خوش آتا ہے تو وہ خود کو زنجیروں میں گروپ کے لیڈر کے سامنے قید پاتی ہے میرتا لیڈر سے کہتی ہے کہ اچھے مار دو جس پر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے گاہ مرنے والی ہو تمہیں مارنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو اور تم دو ہمارے خاص آدمی کی امانت ہو جو کوئی اور نہیں بلکہ روبین تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ روبین ابھی بھی زندہ تھا وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا روبین آ کر میرتا کو سنجیروں سے آزاد کرواتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں رہایا تھا جہاں پر اب روبین اس کو کہانی بتاتا ہے کہ میں نے ایک اوور ڈیٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوست کو کھاتے دیکھا تھا اور اسی دن میں نے اس گروپ سے ملنے کا فیصلہ کیا کہ میں ان کی ساتھ مل کر اوور ڈیٹ لوگوں کو پکڑوں گا خود ہی ماروں گا تب ہی میں نے تمہارے ساتھ اس ڈرگ کو لیا تھا اور میں نے اسی لئے تمہیں بھی اوور ڈیٹ نے بدل دیا تاکہ ہم دونوں مل کر ان کا ساتھ دے سکیں سب سننے کے بعد وہ اپنی موت کا قصوروار روبین کو مانتی ہے اس نے اس کی پوری زندگی کو بدل دیا تھا ایک عام انسان سے اسے ایک انسان کھانے والا حیوان بنا دیا تھا یہ سب سوچ کر اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس لئے وہ اب اس کمرے سے باہر آتی ہے جہاں پر باہر آ کر یہ اسی عورت کی چیخنے کی آوازن کو سنتی ہے جس نے اس کی مدد کی تھی گروپ کا لیڈر اس کو بجلی کے جھٹکے دے کر ماننے کی کوشش کر رہا تھا میردہ اس کمرے میں آ کر لیڈر پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور اس عورت کو بچا لیتی ہے جب یہ اس عورت کو بچا کر جا رہی تھی تو راستے میں انہیں دوبارہ سے گروپ کے لوگ مل جاتے ہیں یہ دونوں کو واپس سے پکڑ لیتے ہیں اس سے پہلے یہ ان دونوں کو واپس لے جاتے ہیں تب ہی یہاں پر میردہ ان سب کو مار دیتی ہے پر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اور بھی بہت سارے آدمی آ گئے تھے میردہ ان کا بھی بڑی بہادری سے مقابلہ کرتی ہے اور انہیں بھی مار دیتی ہے جب یہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر رابن آ جاتا ہے جو کہتا ہے کیا کر رہی ہو یہ میں نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے تمہیں ایسا اپنے جیسا ویمپائر بنا کر میردہ رابن کا گلہ پکڑ کر کہتی ہے تم نے میردہ کا خون کر دیا ہے اور میں اب میردہ نہیں ہوں وہ اس کو پچھلی کا جھتکہ دے کر وہاں سے اس عورت کو ساتھ لے جاتی ہے کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت میردہ کو سکھا رہی تھی کہ کیسے اسے اپنی شیطار کو پکڑنا ہے میردہ کو دیکھتے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ بلکل تیار ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر فتح موجاتی ہے